نمشکار دوستو آج سے تین دن بعد بدوار کو ساڑھے گیارہ بجے بھگوان رام کا جو ہمارے دیش میں آستھا کے پرتیق ہیں ایسے ہمارے پربو کا جنم ستھان کے اوپر ان کا مندر نرمان کا شلہ نیاز ہونے جا رہا ہے اس شلہ نیاز کو پیڑیاں بیٹ گئی دشک بیٹ گئے اور شاید کئی سینچریز سے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے آج وہ دن ہمارے سامنے دیکھنے کو آ رہا ہے اور سب لوگ مل کے اس مہان کارے کے لیے تھوڑی تھوڑی کانٹریبیوشن اس کے لیے کر رہے ہیں آج ہم ایک مندر نرمان سے جڑی ہوئی ایک چھوٹے سے بچے کی اپنی آستھا کے بارے میں ایک کہانی آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں ایک مندر کا نرمان ہونے جا رہا تھا اور سب لوگ اس میں اپنے اپنی کشمتہ کے انسار کچھ کچھ پیسے دونیت کر رہے تھے تو مندر نے ایک سکیم ایسی رکھی کہ جو ماربل کی ٹائلز وہ مندر میں لگا رہے تھے جو لوگ جیسے گیارہ سو روپے دیتے تھے تو ان کا نام ایک ٹائل کے اوپر خودوایا جا سکتا تھا کچھ لوگ پانسو ایک روپے دیتے تھے تو چھوٹی ٹائل اور کم سے کم ایک سو ایک روپے کا اماؤنٹ وہ ایکسپٹ کر رہے تھے اور جو بہت امیر لوگ تھے وہ اور بھی بڑی دھن راشی لاکھوں میں بھی دے رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی تھی اس کا من کیا کہ میں بھی اس مندر میں اپنا کچھ دان دوں اب وہ جو چھوٹی بچی تھی اس کو پانچ روپے ہر ہفتے میں اس کو پاکٹ منی ملتی تھی اس بچی نے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھے کہ میں مندر نرمان میں میں بھی کچھ ڈالوں گی تو اس کے پاس پنچ سالیس روپے تھے لیکن جب اس کو پتا لگا کہ سو روپے سے کام تو وہاں دے نہیں سکتے تو اس نے اپنے پاپا کو کہا کہ پاپا میں نے بھگوان سے پراتھنا کی تھی کہ بھگوان مجھے گھر دیجئے اپنا تو بھگوان نے کہا بیٹیا ہمارا گھر بننے جا رہا ہے یہ بھی گھر تو تمہارا ہی ہے تو میں وہاں پر یہ اپنے پیسے دینے جا رہی ہوں تو لیکن مجھے پچپن روپے آپ سے چاہیے تو اس کے پاپا نے کہا تو یہ پچپن روپے میں تمہیں لون نہیں میں اسے اپنی کانٹریبیوشن کے طور کے اوپر میں تمہیں دے رہا ہوں اب وہ لڑکی بڑی خوشی کے ساتھ سو روپے ہاتھ میں جور سے پکڑ کے وہ مندر کی طرف بھاگی وہاں پر جب پہنچ کے اس نے کیشئر کے پاس جا کر کہا انکل انکل میں اپنے سو روپے لے کر آئی ہوں یہ مندر کے لیے میری عسق میں پرچی کاٹ دو کیشئر نے کہا کہ یہاں بیٹا ایک سو ایک روپے کی منیمم پرچی ہے میں سو روپے اس میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تو وہ بچی بہت اداس ہوئی باہر وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئی آنکھیں بھر کر سوچ رہی تھی کہ بھگوان میں اب واپس گھر جاؤں گی پاپا سے ایک روپے اور مانگوں گی ہو سکتا ہے کہ پاپا نہ دے یا نراز ہوئے یا کہیں کہ رہنے دو نئی جانے کی ضرورت دوبارہ تو میں کیا کروں وہ وہاں پر بیٹھی تو وہاں پر ایک بھکھاری آیا اس نے اس برچے سے بھکشا مانگی تو اس لڑکی کے من میں آیا بھگوان آپ نے تو میرے سو روپے کی کانٹریبیوشن ایکسیپٹ نہیں کری تو اچھا ہے کہ میں اس بھکھاری کو ہی سو روپے دے دیتی ہوں اور اس نے بھکھاری کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ ایک دم اتنا حیران ہو گیا سو روپے دیکھ کر کہ اس بچے نے مجھے سو روپے دان کیے اور وہ پیسے پکڑ کر بھاگ کر مندر کی طرف گیا کیشئر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور بولا بھائیہ میں صبح آیا تھا نا ایک روپے دان دے نے تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک سو ایک سے کم کا دان ہم نہیں لیتے ہیں لو اب میرے پاس ایک سو ایک ہو گئے اب تو میرا دان لے لو تو اس کیشئر نے بڑی حیرانی سے دیکھا کہ یہ بھکھاری ایک سو ایک روپے کہاں سے لے کر آیا پھر بھی اس نے اس کے ہاتھ سے وہ پیسے پکڑے اور بولا کہ پرچی کس نام سے کٹوائیں گے تو بھکھاری نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ بچی وہاں بیٹھی تھی لیکن اس کا نام وہ نہیں جانتا تھا تو اس نے کہا کہ پرچی میں نام لکھو ایک ننھ ہی پری آپ کتنے پیسے دیتے ہیں اس سے زیادہ محتوپورن ہے کہ آپ کس بھاو سے دیتے ہیں مندر تو بن ہی جاتا لیکن جس بھاو سے وہ چھوٹی سی بچی اور وہ بھکھاری اس مندر کے ساتھ جڑے یہ بھاو بہت سندر ہے اس بھاو کو آگے بڑھاتے ہوئے دوستو یہ رام مندر جو بن رہا ہے ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے عشت کے لیے کیا کر رہے ہیں ایک گلہری جیسا سہیوگ اس مندر نرمان میں ڈال سکتے ہیں ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک بدوار کو یہ شلہ نیاز کا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا پریوار سمیت دیکھئے گا اپنے کرمچاریوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھئے گا اور اس دن شام کو دیش کے اندر دیوالی جیسا ایک اتصف اس کو منانے کا ہم سب لوگ پریاس کریں گے جتنے ہم گھر کے صدسے ہیں اتنے دیئے ہم ہر گھر کے آنگن میں ضرور جلائیں اور پربو کے پرتی اپنی اس آستھا کو ہم ضرور پرکٹ کریں اس مندر نرمان کے لیے جو نیاز کا ہم بینک اکاؤنٹ نمبر ہم دے رہے ہیں آپ بھی ضرور بھگوان کے اس مندر کے اندر اپنی بھی کانٹریبیوشن ضرور ڈالیں آپ کو اگر ہمارا یہ بھاو اچھا لگا ہو تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سن ریز کی ٹیم کی طرف سے جائے شیری رہا جائے شیری رہا موسیقی موسیقی